ہیلو ایبریون میں ہوں سمن اور آپ سبی کا سواگت ہے کوکنگ پیشن ویٹ سمن چینل پر اور آج میں انسٹینٹ ریسٹورنٹ سٹائل پنیر ویز ویریانی بنانے والی ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں اسے بنانا پہلے میں اس بال پر دو کپ پاسمتی رائس ڈالتی ہوں اب اس پر پانی ڈال کر کے اسے تین سے چار بر اچھی طرح سے مسل مسل کے دھو لینی ہے چاوال ہماری اچھی طرح سے دھول گئی ہے اب میں اسے ڈھک کر کے دس منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دیتی اب میں نے گیس پر پین چڑھا دیا ہے اور اس پر تیبل سپون آئل بھی ڈال دیا ہے آئل ہماری گرم ہو گئی ہے اب اس پر میں ہنڈرڈ گرام پنیر ڈال کر کے اسے گولڈن براؤن کرنے تک فرائ کرنی ہے یہ دیکھئے پنیر ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب میں اسے نکال لیتی ہوں اب اسی تیل پر میں دو تیج پتہ ایک چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی ایک دالچینی اور دو لونگ ڈال کر کے اسے پکا لیتی ہوں اب اس پر کچھ بھیج ڈالتے ہیں یہ ایک بڑا پیاز ہے اسے میں ڈال دیا اور تھوڑے سے بھون لیتی ہوں اب اس پر چار سے پانچ گووی کے فول ڈال رہے ہوں سات سے آٹھ کٹیوے بینز ڈال رہے ہوں اور ایک چھوٹا کٹا ہوا گازر ڈال رہے ہیں اور اسے تھوڑے سے بھون لیتی ہوں اب اس پر ایک چمچ جنجر گارلک پیسٹ ڈال رہے ہوں ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈال رہے ہوں ایک ٹی سپون جیرہ پاورڈر ڈال رہے ہوں ہاپ ٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر ڈال رہے ہوں ایک ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ڈال رہے ہوں ایک ٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر ڈال رہے ہوں اور اسے بھون لی رہے ہوں اب اس پر میں سواد کے اکورڈنگ نمک ڈال رہے ہوں اب ان مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لینی ہے اب اس پر میں ایک ٹی سپون بریانی مسالہ ڈال رہی ہوں اور اسے تھوڑی سی بھون لیتی ہوں اب بریانی میں کریمی ٹیکچر لانے کے لیے میں ہاپ کپ کرڈ کا استعمال کر رہی ہوں یہ میرا ہاپ کپ دہی ہے میں اس پر ڈال رہی ہوں اور اسے چلاتے ہوئے ہلکے سے بھون لے رہی ہوں دہی بریانی کو کریمی اور ملائم بناتی ہے اب بریانی کو فٹا فٹ کک کرنے کے لیے میں نے گیس پر ککر کو چڑھا دیا ہے اب اس پر میں چار کپ پانی ڈال رہی ہوں دو کپ ہماری چاول تھی تو چار کپ ہمیں پانی لگے گی اب اس پر میں دو تیج پتہ ایک چھوٹی الائچی اور دو لانگ ڈال کر کے اس پانی کو گرم ہونے کے لیے ڈھک کر کے چھوڑ دیتی ہوں سبزیاں ہماری ہاپ کک ہو گئی ہے دہی بھی سکھ گئی ہے اب گیس بند کرتی ہوں پانی بھی ہماری کھول گئی ہے اب فٹا پٹ سے دھلا ہوا چاول کو ہم ککر پر ڈال دیتے ہیں اور بھونی ہوئی سبزیاں کو بھی اس پر ڈال دیتے ہیں اور اب اس پر بھنا ہوا پنیر کو بھی ڈال دیتے ہیں نمک ڈال کر کے اسے چلا لیتے ہیں اب اس پر میں ایک بڑا چمچ سدھ دیسی گھی ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارا بریانی فلیور پھل ہو اب اس پر ہاپ ٹی سپون بریانی مسالہ ڈال کر کے کوکر کا ڈھکن لگا کر کے دو بھیسی لگائیں گیس کا فلیم آئے ہونی چاہیے یہ دیکھئے ہماری بریانی بن کر کے تیار ہو گئی ہے صرف دو سٹی میں اب آئے اسے سرپ کرتے ہیں یہ دیکھئے ہماری بریانی کتنی اچھے سے دانیدار بن کر کے تیار ہوئی ہے اس کا فلیور بھی کافی سٹرونگ ہے سبزیوں کے مکسنگ بھی بہت اچھے سے ہوئی ہے اب میں اس کے اوپر گارنیشنگ کرنے کے لیے دو چمچ اُبلے ہوئے ہرے مٹر کا استعمال کر رہی ہوں واؤ اب دیکھئے ہماری بریانی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب اس کے اوپر میں فرائٹ کیا ہوا کرسپی آنین سے گارنیشنگ کی ہوں اب ہماری بریانی پوری طرح سے بن کر کے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ کھانے کے لیے تیار ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک سیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے آج میں نے ویچ پنیر ویریانی کے ساتھ بٹر پنیر مسالہ اور فروٹ رائتہ بھی بنایا ہے میں نے بٹر پنیر مسالہ کا ویڈیو آپ کے ساتھ پہلے بھی سیئر کیا تھا اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہوں آپ لنک پر جا کر ویڈیو پھر سے دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پھر ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد جہد